ہلو فرنڈز آج ہم بنائیں گے مٹا نم بریانی یہ ایسے بھی بہت آسان اور بہت سمپل ہے یہ دکھنے میں جتنے کلر فول ہیں اس سے زیادہ کھانے میں لا زواب اور ٹیسٹی ہے ہماری ویڈیو کو بینے اسکیپ کے بغیر دیکھیں اور آپ اسے ضرور ٹرائی کریں جیسے ہم نے یہاں پہ اسٹے با اسٹے بنایا ہے ایسے آپ بھی بنائیں گے تو ایسے آپ کے بھی بریانی لا زواب بنے گی پھر دوست کچھن میں آپ کو سواغات ہے تو شروع کرتے ہیں ہم نے یہاں پر سب سے پہلے لایسو ندرک کا پیش بنایا ہے سب سے پہلے ہم مسالے کی تیاری کریں گے اور ہم یہاں پر اسٹے با اسٹے پیسیں گے ہم نے لایسو ندرک کا پیش بنا لیا ہے اب اس میں ہم ٹیماتر پیشیں گے ہم نے ٹیماتر کو بھی پیش لیا ہے اب اسے ہم تھوڑی سی پیاش پیشیں گے پیش بھی ہم نے پیش لیا ہے اب ایسے ہی ہم ہری میرز بھی پیشیں گے ہم نے ہری میرز کو بھی پیش لیا ہے ہم نے کچھ مسالوں کو دوے پہ گھرم کی اس سے فلیور بہت بڑھتا ہے اس میں ہم جیرہ بھی ڈال دیں گے اور سیمجیرہ بھی ڈالیں گے ساتھ میں سوپ بھی ڈالیں گے جاویٹری بھی ڈالیں گے اب اس میں ہم پانے ڈال کے پیش لیں گے پہلے اب یہاں پر فلیم پہ ہم تپیلے کو رکھیں گے اس میں ہم سرزو کا تیل ڈالیں گے آپ چاہیں تو ریفائن کا تیل بھی ملا سکتے ہیں ساتھ میں اب اس میں مسالے میں ہم کچھ لال میش پاوڈر ڈالیں گے ساتھ میں ہلدی بھی ڈالیں گے اور دھنیا پاوڈر بھی ڈالیں گے اور ہمارا تیل ہو چکا ہے تو اس میں ہم پیاس کو فرائی کریں گے اور ہم نے یہاں پر پیاس تھوڑا زیادہ لیا ہے اس میں ہم نمک ڈال دیں گے تو ہماری پیاس زلدی فرائی ہو جائے گی کیونکہ پیاس زیادہ ہے تو ٹائم لگے گا ہم نے یہاں پر پورا مسالہ بھی تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہری میرز پیاس اور مسالہ اور ہم نے یہاں پر بریانی مسالہ بھی لیا ہے اور ہم نے یہاں پر گوز کو بوائل کر لیا تھا اب اس سے ہمیں کو لیٹ میں نکالیں گے اور ہماری پیاس بھی براؤن ہونے والی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاس بھی براؤن ہونے والی ہے اسے اب ہم نکال لیں گے پوری اسے تیل میں ہم گوز کو بھونیں گے گوز کو ہم دو سے تیرونے تک بھونیں گے کیونکہ ہمارا گوز پکا ہوا ہے اب ہم رائز بول کرنے کی تیار کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پر تاپیلے میں پانی تھوڑا زیادہ لیا ہے اس میں ہم نمک ڈالیں گے تیز پتہ ڈالیں گے اس میں ہم زیرہ بھی ڈالیں گے ساتھ میں سوپ بھی ڈالیں گے اور کچھ کھڑے مسالے بھی ڈال دیں گے اس میں اس میں تھوڑے سے تیل ڈال دیں گے تو ہمارے اس سے چاول کھلے رہیں گے اور نمبو بھی ڈال دیں گے نمبو بھی ڈالنے سے اور تیل ڈالنے سے دونوں سے چاول ہمارے بہت کھلتے ہیں ہم نے فلیم پہ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے ہم نے دونوں ساتھ میں کیا ہے تو اس سے ہمارا جلدی ہو جائے گا اسے ہم کور کر دیں گے اور ہمارا گوز بھی فرائی ہو چکا ہے تو اسے ہم نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گوز بھی فرائی ہو چکا ہے اب یہی گرم تیل میں ہم ٹاماٹر ڈال دیں گے جو ہم نے پیسک رکھا تھا اور اسے ہم ایک کنٹ تک پکائیں گے اب اس میں ہم لہسو ندرک کا پیشٹ ڈالیں گے یہاں پر ہم لہسو ندرک کا پیشٹ تھوڑا زیادہ بنائیں گے اور اب اس میں ہاری میرز بھی ڈال دیں گے اور اس میں ہم پیاس ڈالیں گے جو ہم نے پیسک رکھی تھی اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے اب اس میں بیڈیانی مسالہ بھی ڈال دیں گے اور اسے ملائیں گے ہم اب اس میں ڈالیں گے ہم پیاز ہم نے جو پیاز بکو براؤن کیا ہے نا اس میں ہم تھوڑی تھی اس میں ڈال دیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے سوادہ نشار نمک اب اس میں ہم ڈالیں گے چھانچ اگر آپ کے پاس دہی ہے تو آپ دہی بھی ڈال سکتے ہیں پہلے سے ہم دس منٹ تک میڈیان فلیم پہ پکائیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے کھاڑی مسور ڈالیں گے جو ہم نے بھی گو کر رکھا تھا اب اسے ہم کور کریں گے ہم نے یہاں پر مسور کو چاول میں بھی ڈالی ہے تھوڑی تھوڑی ہم دونوں میں ہی ڈالیں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے مٹن مٹن ڈال کے ہم دو تین منٹ تک پکائیں گے اس کو اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کیوڑا ووٹر اسے فلیور بڑھتا ہے ہمارا پانی بھی گرم ہو چکا ہے رائس کا تو اب اس میں ہم رائس ڈال دیں گے جو کہ ہم نے ایک گھنٹے پہلے رائس بھگو کر رکھے ہیں رائس کو مٹی پرسنٹ پکا لیں گے اور ٹونٹی پرسنٹ جب دم لگائیں گے تب پکائیں گے اس میں ہم سوادر چاہ نمک ڈالیں گے نمک ہم اس میں زیادہ ہی ڈالیں گے کیونکہ پانی زیادہ رہتا ہے اس لئے ہمارے رائس بھی ہو چکے ہم اسے ہم نکالیں گے اسے چھان کر رکھ دیں گے اب ہم یہاں پر دم لگانے کی تیاری کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ٹماٹر کو کٹنگ کر لیا ہے اور اسے ہم نیچے پورے ہمیں ڈالیں گے اسے ہمارے نیچے مسالے اور مٹن جلیں گے نہیں اب اس میں ہم مٹن ڈالیں گے ہم نے پورا مٹن اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاس جو براؤن کی تھی اور ہری دھنیا بھی ڈالیں گے اس میں ہم پھر سے پیاس ڈالیں گے اور ہم پودینہ بھی ڈال دیں گے اب ہم ڈالیں گے بریانی مسالہ اب اس میں ہم ڈالیں گے رائس رائس کو ہم پورا ڈال دیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے کلر ہم نے یہاں پر دو طریقے کا کلر یوز کیا ہے اس سے ہماری بریانی کلر فل بنتی ہے اور دیکھتی بھی خوبصورت ہے اب اس میں ہم پیاس ڈالیں گے جو ہم نے براؤن کی تھی اس میں ہم ہری دھنیا بھی ڈالیں گے اور ساتھ میں پودینہ بھی ڈال دیں گے اب ہم ڈالیں گے بریانی مسالہ جیسے ہم نے نیچے ڈالا سب کچھ بیسے ہم اوپر بھی ڈال دیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے گھی ہم نے یہاں پر دیسی ہی یوز کیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم نے جو مٹن بول کیا تھا اس کا پانی بجا تھا اس کو ڈال دیں گے اب اسے ہم ایک سوتی کپڑے سے کور کریں گے اب یہاں پر میڈیم فلیم پہ ہم تیس منٹ کے لیے اسے دم لگائیں گے اور اوپر سے ہم کچھ ہیوی سمان رکھیں گے اس سے ہماری بریانی میں دم لگانے میں آسانی ہو جائے گی اب اسے ہم سرپ کریں گے آپ ایسے ہی اپنی فیملیک ساتھ سرپ کریں یوٹیوب چینل فردوس کچن میں آخری تک جڑے رہنے کے لیے آپ کا دھنیمت کمیل میں بتائیں ہماری مٹن دم بریانی کیسی بنی ہے ہم ملیں گے آپ کو نئے ویڈیو کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ سسکرائب ضرور کریں اور ہماری بریانی رائتے کے ساتھ سرپ کرو بہتی لا زواب بہتی ٹیسٹی بنتی ہے اسے آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائی کریں